محمد محمود علی نے حیدراباد سٹی پولیس کی کارکردگی اور مستعدی کو پورے ملک میں مثالی خرار دیا محمد محمود علی نے آج گولکنڈے میں گولڈن پیلیس فنکشن ہال سیون ٹومز روڈ پر کمیونٹی سی سی ٹی وی کیمروں کا افتتح انجام دیا اس پرگرام میں رکنے اسمیلی کاروان کاؤسر موید دن پولیس کمیشنر انجانی کمار جائنٹ کمیشنر پولیس اے سری نیوازرہ اور دوسرے محدود تھے اس موقع پر کمیونٹی سی سی ٹی وی کیمروں کے لیے جن افراد کی جانب سے تعاون کیا گیا انہیں سیٹیفکٹ سے نوازہ گیا جس میں شہر کی ایک تنظیم سکینہ فانڈیشن نے کمیونٹی سی سی ٹی وی کیمروں کے لیے چار لاکھ روپے کا آتیا دیا ہے جس کے لیے انہیں سیٹیفکٹ حوالے کیا گیا اس موقع پر کمیشنر پولیس انجنی کمار نے کمیونیٹی سی سی ٹی وی کیمروں کے لیے تاؤن کرنے والے افراد سے زیادہ تشکر کیا اور پولیس کی کارکردگی پر بات کی پیش ہے اس خصوص میں وزیر داخلہ محمد محمد علی کمیشنر پولیس انجنی کمار اور دوسروں کے خیالات بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام مجھے ہمارے کمیشنر پولیس انجنی کمیشنر پولیس انجنی کمار صاحب جائن کمیشنر سینا صاحب ایسی پی صاحب انسپیکٹر صاحب اور بلی آفیسرز اور اس پروگرام میں آئے گئے میرے بھائیوں پر گئے یقینی یہ بڑا اچھا پروگرام یہ سیفٹی اور سیکرٹی کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا ہوگئے پروگرام نہیں ہو سکتا ہماری تیرہنانہ اس چیٹ بننے کے بعد ہمارے آنے کو سی امزام نے سب سے پہلے پولیس دیپارٹمنٹ کو بہت ایمپارٹنٹ کیا کیونکہ تیرہنانہ بڑے سے پہلے بہت سے چچا چالتا تھا کہ تیرہنانہ بنے گا تو لائنڈ آڈوے کس طرح کنٹرول کیا جائے گا لیکس لیزم کس طرح کنٹرول کیا جائے گا یہ لوگوں میں بہت سا ڈسکیشن چالتا تھا ہم لوگ بھی کبھی تیرہنانہ بنے سے پہلے ہمارے سی ام صاحب سے بڑھتے تو ہم سے بھی وہ سی ام صاحب بھی کرتے کہ لوگ ایسے چچا کر رہے ہیں ہم آپ ایسے کام کر کے بتائیں گے کہ سارے ہندوستان کے لوگ اپنے کو دیکھنے ہیں آمد کے بھی ہے آج گنگا جمنا تیزی کسی اسٹیٹ میں ہے وہ تیرہنانہ اسٹیٹ ہے جہاں پر سترہ آمد ہے اترہ آمد کسی اسٹیٹ میں نہیں ہے ہندوستان ہمارا آنیبل سی ام صاحب نے سب سے پولیر پولیس کے اپائنمنٹس کیا کہ گزانہ بنے کے بعد پولیس میں ترسدہ خاص بیش میں اپائنمنٹ ہوا مارک میں سترہ آزار ناسٹیٹ ہوا جس میں خاص طور سے ہمارے آنیبل سی ام صاحب نے پہتے تری پرسنٹ لیٹیس کوٹا یہ لیٹیس کوٹا ہمارے میں بڑی عائمت کامی لے کیونکہ بہت سی ہماری پہلے پولیس سیشن جاتی ہے ان کی سنروائی کے لیے اگر ہمارے لیٹیس پولیس لیں گے تو بہت اکتیس دیرے میں سے ان کو احساس شروع کیا جائے گا ان کو احساس دیا جائے گا سی سی تی بھی کیامرے جو ڈونیٹ کیے ہیں میں ان کا بہت 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 نیروں سے شکریہ آرہ کرتا ہوں جو پولیس کے ساتھ اور پولیس ہماری جو چلے جانا پولیس ہے یہ فرینڈی پولیس ہے جس طرح اپنے خاندار کے ایک ممبر اپنے جو چلے خاندار کے ساتھ جو حسن و سکت کرتے ہیں ہمارے پولیس اسی طرح اپنے فیملی ممبر کی طرح ہمار کی خدمت کرتی ہے مجھے بہت پراؤڈ آج کے فنکشن کے ہمارے چیف گیسٹ دلیمانہ اسکیٹ کے ہوم مینسٹر جناب محمد محمود علی صاحب کارمان اسیمبلی کانسیٹنسی کے ہونڈرپل تیمیلے جناب بوسر مہیندین صاحب جوائنٹ کمیشنر اور پولیس ویس جون ای آرز مینبا صاحب اسیسٹنٹ کمیشنر اور پولیس شیف ماروتی صاحب ہمارے سبھی افسران آج کے یہ جو سکسیسفل پروگرام کے ہمارے جو ڈونرز ہیں جنہوں نے اپنے کمپنی اور اپنے برسکل بیہاگ پہ جو کیمریز دیئے ہیں اور تمام گیسٹ میڈیا پریس سب کو میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کرتا ہوں کی جو شہر کی ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کو جو ہمارے پپلک کمیونٹی کے طرف سے جو محسوس کی جاتی ہے کی ہمارے یہاں کرائیم پریونکشن کرائیم ڈیٹیکشن کرائیم ڈیٹیکشن مینڈیننس آف لاؤ ان آرڈر اس کو سب سے زیادہ اہمیت مل رہی چاہیے کیونکہ اسی کے بات سب کچھ شروع ہوتا ہے چاہے گو فیکٹری کا آنا انڈسٹریز کا آنا سوکٹویر کمپنیز کا آنا بڑے 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 تلچنک انڈسٹریز کا آنا سب کی بنیاد میں اگر کوئی بات ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ law and order اچھا ہونا چاہیے اور آج آج کر کے دوہزار چودہ کے بات سے جب ہیدر آباد کا انٹرنیشنل سیٹی میں ایک جب گردی ہو رہا ہے ہمارے سی ایم صاحب کا جو ایک ویشن جنہوں نے دوہزار چودہ میں بتایا کہ ہیدر آباد کو ورلڈ کے مہت پر ایک بزنس سینٹر کے دیکھا جانا چاہیے اور آج جب بڑی بڑی کمپنیاں آ رہی ہیں یہاں تو وہ جو ڈریم ہے وہ جو ویشن ہے اس کو ہم لوگ حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایسے موقع پہ مجھے یاد آتی ہے یہ بات کہ ایک بہت بڑے انگلینڈ کے سکالر تھے روبرٹ پیل جو بعد میں پردھان منطری بھی بنے وہاں کے انہوں نے پولیس کے اوپر کافی ریسرچ کیا تھا کافی کچھ کہا تھا پولیس کے بارے بھی اور ان کی ایک بات سبھی کیا سبھی کا سمری ہے سبھی کا سار ہے کہ ایوری سٹیٹیزن اسے پولیسمن ایوری پولیسمن اسے سکل کے اس کا مطلب کہ جتنے اگر ہیدراباد میں ایک کروڑ یہاں کے پوپلیشن ہے ہر ایک کروڑ کو لگنا چاہیے کہ میں پولیسمن ہوں اور اور اسی طریقے سے جتنے وردی پہنے والے پولیسمن ہیں سب لوگ کمیشنر سے لے کے ہومگارٹ تک سبھی لوگ ان کے زہر میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ پہلے سٹیٹیزن ہے اس کے بعد پولیس آفیسر اگر یہ ہم لوگ لیٹر اور سٹریٹ میں فالو کرے گے تو آپ اور ہم مل کر جس گلندی تک ہیدراباد کو لے جا سکتے ہیں کہ دنیا اس کو دیکھتے رہے اور وہ دن دور نہیں ہے آج دیکھئے پچھلے سات سال آٹھ سالوں میں جو ایک اچھا محول سے سب کچھ چلا جا رہا ہے نئی نئی چیز ہوتی جا رہی ہے ابھی کل نیشنل ٹرائیم ریکارڈ بیورو جو منسٹری آف ہوم افیرز کا ایک بہت بڑا اورگنیزیشن ہے اس کے تہت ایک سروے ہوا جس میں ہمارے سائف آباد پولیس اسٹیشن کے کانسٹیبول آفیسر ہے کمار الدین نہیں کاروناکر سائف آباد پولیس اسٹیشن کے کاروناکر کانسٹیبول آفیسر کو انڈیا میں نمبر ون رائم کا عورٹ ملا ہوں تو جو جو ٹیکنالوجی کا یوز ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کا یوز کے وقت ٹیکنالوجی کے لیے نہیں ہے اس کے سینٹر میں ہے پبلک کنینینز اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایکزامپل دیتا آج سے پانچ سال پہلے دس سال کہلے اگر مان لیجیے کہیں کوئی سنیچن ہوا تو پولیس کیا کر دی تھی وہاں آج ہی باتو میں جتنے پچاس لوگ ہیں سب کو پکڑ کے لے آؤ پولیس سیشن میں ایک ایک کر کے سب سے انٹروگیشن کرو اور پوچھو کرائیم تو کسی ایک نے کیا لیکن پچاس لوگ کو بلا کر اس سے سوال جواب کیے جاتے تھے اس سے کتنا انگرینیس ہوتا تھا لوگوں آج کیا ہے سیسی جیوی کے کیمرا کے تحت کی وہ پچاس میں کیول ایک یا دو کو بلایا جاتا ہے باقی ہے فورٹی ایک کو تج بھی نہیں کرتے تو جو لوگ جو لوگ بلکل بے قصور ہیں ماسون ہیں ان کو ٹیکنولوجی کے رہنے سے کسی طرح کی انگرینیس نہیں ہوتی اور جو لوگ گناہ گار ہیں ان کا ایویڈنس کون سی کلر کا شرط ہے کون سا موٹر سائیکل ہے اب ایسی تکنولوجی ہے کہ آپ کے موٹر سائیکل کا جو نمبر ہے وہ ہی ہی گھنٹے میں ہم کو سٹیٹمنٹ مل سکتا ہے تو اگر کوئی کرمین آج کل نمبر پیٹ مدل ہمارے پاس آتے ہیں جس میں لوگوں نے کسی کارن سے اپنا نمبر پیٹ پدل دیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمارٹ ہے لیکن سمارٹ نہیں ہے وہ سب ہمارے ریکارڈ میں رہتا ہے تو میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں آپ کو آج جتنے ہمارے ڈونرز لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کیمراز ڈونیٹ کیے اس میں وہ ٹیکنالوجی لگا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں آٹرومیٹی نمبر لیٹ ریکارڈ سسٹم اے ایل پی آ کس گاری کا کہاں کیا ہے سب اس میں آتا ہے اس سب کے پیچھے ہمارے گورن کا سپورٹ سب سے بڑی چیز ڈیموکریسی میں کس چیز میں پرائیورٹی دینا یہ بلکل وہاں کی سرکار تائی کرتی اور تیلنگانہ سرکار جو پچھلے سات سال آٹ سال میں جس چیز کی پرائیورٹی دی گئی ہے اس کو پھولا دنیا مان رہا ہے کہ دیکھئے کیسے ہم لوگ بتاس کر رہے آج ہیدراباد شہر لگ آٹھ سو سکوائر کلومیٹر کا شہر ہو چھتا ہے imagine کیجئے چار سو چار سو تیس سال پہلے پرانا یہ شہر اور آج آٹھ سو سکوائر آٹھ سو سکوائر کلومیٹر سے جانا پڑا اور تینوں کمیشنریٹ ملا کر ایک کروڑ ساٹھ لاگ سو ہماری طاقت کیا اتنی بڑی طاقت کو اگر ہم لوگ بلکل صحیح ڈائلیکشن میں لگائیں نیگیٹیف چیز میں نہیں لگائیں تو ہم لوگ اور اتنا اوپر جا سکتے وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم لوگ بومبے کو پیچھے کر دیں گے بلکل اور اسی لیے ہم لوگ سب سبھی لوگ مل کر آج میں ایمیلے صاحب سے کہہ رہا تھا جب ہمارے ہوم مینیسٹر صاحب inaugurate کیے جب بٹن دبائے تو آپ دیکھئے اس کیمرہ میں یہ لائی فٹو آ رہا ہے ایک چیز آپ دیکھ سکتے اور ہم لوگ ہر department سے شیئر کرتے ہیں ابھی دو دن کے بعد ghmc office میں ہم لوگ ہر 15 دن میں ایک convergence meeting جس میں کی ہر وارڈ کا ہر constituency کا ہر area میں کیا کیا پبلک کو کیا دیکھ کر تے جس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہم کیا کر سکتے دیکھ سے بعد ایک مہینے کے بعد کیا کر سکتے اس کا سب ہم لوگ جائزہ لیتے ہیں تو آپ لوگوں سے ایک بار فرم میں سبھی ڈونرز کو خاص کر کے بہت بہت شکریہ آدھ کرتا ہوں یہ آپ کی ڈونیشن یہ آپ کی کونٹریبیوشن سے ہیڈ آباد شہر دو ڈگری اور اوپر بہتر 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 اور یہی ہمارا امید لہنا چاہیے کہ ہم جس حالت میں آج ہیں دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد پہلے سے بہتر جسے کہتے ہیں continuous improve ہیں آپ سب کے ہاتھ میں سیل فون ہیڈر آباد کا بھی ایک نیا پرشن ہر سال نکلنا چاہیے اور اس میں آپ اور ہم سب مل کر کھانٹ کریں گے اور ہیڈر آباد کو بہتر سے بہتر شہر بنائیں گے بہت بہتر شکریہ جائیں گے آج ڈو مینیسٹر اور انجنی کمار ساپ کے جانے سے آج appreciation award دیا گیا ہے ہیڈر آباد بنائنے کے لئے ایک ہمارے طرف سے چھوٹا ٹوکن آف وہ ہے city police چار لاکھ روپے جس کے طرح جہاں پہ کیمریز انسٹالل کیا گئے ہیں جس سے safety measures ہوں گے پھر crime کو روکنے کے لئے کافی جو ہلپ ہوں گی اس city ڈو کیمریز کے طرف میں ہیڈر آباد سویدر آباد